دیکھیں سہری کے وقت میں سہری کے وقت میں حکم یہ ہے کہ سہری جتنی دیر سے کھاؤ اتنے اچھا جتنی دیر سے کھاؤ اتنا اچھا ہے تاخیر کرنا بہتر ہے سہری میں کیوں اگر آپ نے سہری کا وقت ختم ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے کھانا پینہ چھوڑ دیا تو گویا آپ نے روزے کی مقدار میں اپنی طرف سے ایک گھنٹہ کا اضافہ کر دیا حالانکہ یہ ہوا نا کہ کھانا پینہ چھوڑے رکھا لیکن اگر روزہ پھلت کرو تیرہ گھنٹے کا ہو رہا تھا چودہ گھنٹے کا ہو رہا تھا آپ نے ایک گھنٹہ پہلے چھوڑ کے پندرہ گھنٹے کا کر دیا تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں چودہ گھنٹے کا رکھو تم نے پندرہ گھنٹے کر دیا تو یہ اتباہ نہ ہوا وہ تو دین نام ہے جو حکم جس وقت آئے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا نہ بھوکا رہنا مقصود نہ کھانا کھانا مقصود مقصود تو اوپر والے کی حکم کی تعمیل میں ہے تو جب اس نے کہا کہ بھئی بس رات تک روزہ رکھنا ہے رات سلو ہونے تک رات میں سبھی کچھ جائز ہے جو روزہ میں منع ہو گیا تھا سب جائز ہو گیا رات میں اب اگر آپ نے سہری دیر سے کی نہیں جلدی کر لی اور ایک گھنٹہ پہلے اپنا کھانا کھاپی کے پارے ہو گئے تو کوئی آپ نے اپنی طرف سے ایک گھنٹے کا اضافہ کر دیا اسی کا نام بدت ہے بدت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کر دینا دین کی دین سمجھ کر اگر دین سمجھ کر کہ بھئی یہ مستحب ہے مثلا کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی پہلے سے سہری کھا کے سو جانا یہ پہلے سے سہری کھا کے سو جانا اور سہری بند کر دینا یہ مستحب ہے بہتر ہے تو یہ بدات ہے گناہ ہے اور اگر مستحب نہ سمجھے میں سے ہی عادتاں چھوڑ دیا ایک گھنٹہ پہلے تو اس کو ہم گناہ تو نہیں کہیں گے بدت بھی نہیں کہیں گے لیکن شریعت کا مکمل اتباع نہ ہوا اس وجہ سے اس میں کراہت ہے آخر وقت تک کھاتے رہو کیوں اس لئے کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کھاؤ تو اپنی طرف سے تم پابندی اپنے اوپر آیت کرلو اللہ تعالی سے آگے بڑھ کے تو یہ کوئی دین نہیں اسی طرح افطار میں حکم یا جلدی کرو افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا اور دن گزر گیا تو اب حکم ہے جلدی سے جلدی افطار کرو کیوں اس لئے کہ اگر دیر کرو گے افطار کرنے میں تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے روزے کی جو مقدار اللہ تعالی نے مقرر فرمائی تھی اس میں تم نے اضافہ کر دیا اپنی طرف سے تو یہ اللہ تعالی کا حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی یہ اپنے نفس کی تقاضی بے عمل ہو رہا ہے اس واسطے سہری تاخیر سے کھاؤ افطار جلدی کرو تاکہ جو روزہ رکھ رہے ہو وہ ہمارے حکم کی تعمیل میں ہو جب ہم نے کہہ دیا کہ بند کر دو بند جب ہم نے کہہ دیا کہ اب کھاؤ تو اب کھانا ہی فرض ہے کھانا ہی فرض ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا حکم آگیا تعجیل ہے افطار موسیقی موسیقی موسیقی